پاکستان کا لیڈنگ سٹرالوجیکل میکزین پلاتینم جوبلی کی مہراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے مہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ پی ڈی ایف کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھی ساتھ جانئے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ شریف برادران کی سیاست پاکستان کی تقلیر کب بدلے گی یہ سب اور بہت کچھ ابھی اپنی مفت کوپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں خوش خبری اور خوش بقتی سب کے لیے ہے مولا کائنات امیر المؤمنین تھے منصوب اسم آزم کا نقش تو فتن دستیاب ہے اور آج کل پاکستان اور دنیا میں ہر دوسرا تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جناب نظرِ باد ہے جہاں جو ٹولا ہے تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے متعارف کرایا ہے اس بخور کو جناب مغوا کہ آپ اپنے گھر میں روشن کریں نظرِ باد، اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری سوتے میں جو بچے ڈر جاتے ہیں شادی کی رکاپٹیں اور ہر قسم کی ناگانی ہے فاتو بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اور قصائش کار کے لیے یہ بخور بہترین ہے اسے مغوا کے اس سے فیضیہ بھونی ہے ایک بہترین آپ کے لیے روحانی توفہ ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے اسے آپ مغوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بن صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد شاہ زنجانی ایک ویپ ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدمت پر حاضر ہو پروگرم آج کے ستارے یہ ستارے یہ کارکشہ یہ فلک رہ برے رائے زندگانی ہے آج انیس اکتوبر اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آسمان پر ستاروں کی کیا پوزیشن ہے چاند کس برج میں ہیں کس مناظر میں ہیں کہ بچوں کے نام آج کن الفہ بیٹ سے رکھیں یاد رہے کہ آج انیس اکتوبر اور بودھ کا دن ہے چاند آج برج سلطان میں ہے یہ چاند کا ذاتی برج ہے اور اس سے الفہ بیٹ پنزوب ہیں دونوں ہیں ہوا والی ہے اور ہلویالی ہے تو بچوں کے نام جناب ان الفہ بیٹ سے رکھے جا سکتے ہیں ویڈی کے سورجرز کا ماننا ہے کہ وہ جناب چاند کی جناب مندل اور جتر پر بڑی توجہ دیتے ہیں آج جناب مندل نصرہ پکنشتر اس سے لفظ بھی ہے منصوب ہے ہلوے والا یہ وقت رہے گا صبح سات بج کے تیس مندل تک تو لفظ ہے ہے سے ہم نام رکھ سکتے ہیں جو ہوا والا یعنی ہلوے والا ہے ہے اس کے بعد مندل چینج ہو جائے گی مندل طرفہ جسے اشلیقہ نشتر کے نام دیا جاتا ہے اس سے لفظ توے منصوب ہے تو بعد میں پیدا ہونے بچوں کے نام رکھتوں سے رکھے جا سکتے ہیں تو آج جناب ہے جو ہکے والا یا ہلوے والا ہے ہیں یہ آج دمائیاں ہیں قومن ہیں یہ جارہ طاقت والا لفظ ہے تو بارہ بچوں کے بیٹیوں کے اچھے سے اچھے نام رکھیں تاکہ آپ کے بچے پھلے پھولیں اور زندگی میں جناب ترقی کریں چاند کا جناب برج سرزان میں آنا ایک بہت ہی خوش پکتی کی علامت ہے خاندانی معاملات گریلو معاملات آپ کی ڈوبیسٹک معاملات میں خیر و برکت ہوتی ہے گھر کی رونکے بڑھتی ہیں تقریبات میں شرکت ریاشی تذید و رائش اور آپ اپنے اہل خاندان سے ملنا ملانا پسند کرتے ہیں زمین جائزت کی خرید و فروخت اور نہیں سواری کا خریدنا بھی جناب بھائی سے برکت ہے تو آج جناب برکتی برکتیں ہیں اور آج ایک بڑی اہم بات ہے کہ جن کے والدن میں سے والدہ حیات ہیں چونکہ یہ برج ماں سے بنصوب ہے تو ماں کی دعائیں ہیں آج ضرور لیں آپ ان کے پاس وقت گزاریں اور ان سے جناب جو بھی دعا کی ہو ان سے آج دعا کریں تو آپ کی دعا یقین بارک ہے خداونی پر مستجاب ہوگی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج بارہ بروج میں سے کن بروج بروج کے لیے اچھا دن ہے آج بروج حمل بروج اصدان بروج میدان اور جدیب والوں کے لیے بہتر دن ہے اور مزید بہتری ہے بروج سور بروج اصد بروج اقرب اور دلوالوں کے لیے اور احتیاط کے لیے میں ہجیہ کروں گا کہ بروج جوزہ بروج سملہ بروج قوس اور ہوت والوں کے لیے قدرے آج ایک احتیاط پر دن ہے صدقہ اور خیرات دے کے اپنے دن کا جناب آغاز اچھا کریں تاکہ اقتدام بھی آج کے دن کا اچھا ہو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پر ستاروں نے جناب کیا نظرات بنائی ہیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ جناب آج زورہ کی تسلیس ہے مریق کے ساتھ یہ بہت ہی پیاری نظر ہے اگر آپ کے خاندنی معاملات میں کوئی فساد ہے کوئی زنگہ فساد ہو چکے رلائی جگڑے ہو چکے تو آج انہیں دور کرنے کے لیے آپ اس میں افہام و تفہیم کے لیے احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آج آپ ایک بریج کا کام دے سکتے ہیں اور دو خاندنہ انہوں میں اتفاق اور محبت کروا سکتے ہیں کمر کی تسلیس ہے اتارت کے ساتھ اور اس کے بعد جناب شمس کی تربیہ اپلوٹو کے ساتھ کمر کی تربیہ یورانس کے ساتھ اور کمر کا مقابلہ ہے زخل کے ساتھ اپنی جناب الیکٹرونک کی دیں لکھنے پڑھنے کے معاملات صحت و صفائی کے معاملات ہیلس کے معاملات یہ سارے ہی امور آج بہت عام دکھائی دیتے ہیں اور یہ آخری نظر یہ رات کو جناب کوئی رات کوئی تیس یعنی رات یارہ بجے کے قریب دو منٹ کام ہی ہوگی تو یہ نظر دن پورا گزر گیا ہوگا یہ نظر حاصل دن سے محتاط رہنے کی نظر ہے تو لوگ چونکہ رات گئی تک جاغرے ہوتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اچھا کام کریں گے تو آپ کے حاصل دین بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو ان سے محتاط رہنے کے لیے صبر و تعمل دے کام لیں اور سورہ کوثر ایسے لوگوں کے لیے ایک سو پینتیس طرح پڑھ کے ان کا تصبر کر کے پھوک دیں تو ایسے لوگوں کی زبان بند ہو جاتی ہے یعنی وہ کمزور ہو جاتے ہیں اپتر ہوتے ہیں مزید ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آج کے لکی نمبر کی ہیں تو آج کا جناب مقصومی نمبر ہے آٹھ اور دو چھے تین نو اور ایک نمبر جناب ڈیٹھ سرے نمبر ہیں ان نمبرز کو آپ اونٹس پڑھ کر کے لاٹریز میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارے ادارے کی بک ہے ان عام لکی نمبرز آئینہ کس وقت دوہزار بائیس کی ایک چھوٹا سا انسائکلو پیڈی ہے لکی نمبرز کا یہ زم ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ میسج کر کے آپ اس کی پی ڈیا فائل بھی توفتا بگوا سکتے ہیں اور نئے سال کی جناب دوہزار تیس کی بھی اس کی بک کی تیاری ہو رہی ہے امید آگے انشاءاللہ جیسے ہی حکومت پاکستان کی ڈسٹ آئے گی آرکٹ میں آ جائے گی اللہ کا ذکر ہر رمے ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ میری صبح ہو تیرے نام سے اور میری شام ہو ایک اچھے کام سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یاز الجلال والے اکرام اس کا نمبر ہے یارہ سو یہ بہت ہی زبردست عمل ہے آپ اپنی تمام حل المشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حیبت جو ہے یہ دوسروں پر پڑتی ہے اور آپ اپنے مقصد میں کام یا پروردگار سے التجاہ کر کے وسیلہ محمد مصطبہ ہو سکتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد یا تاجت کے بعد یا پھر کسی بھی نماز کے بعد اس اسم کا پڑھنا یاز الجلال والے اکرام بہت ہی زبردست عمل ہے اور آپ پڑھ کے دیکھیں اس کا پانی دم کر کے پیئیں اور گھر میں سپری کریں اور گھر کے گلاب پہ دم کر کے سپری کریں تو یہ جناب آج کے پروگرام کا آخری وہ لمحہ تھا جو آ گیا ہے آپ سے ملاقات کا سلطہ جاری لے گا آج کے لیے اتنے انشاءات جانی کوئی شاست نہیں دے گا بچھرتے جنگی کا لیکن نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات دوں گی خدا پیس ملاقات دوں گی خدا پیس ملاقات دوں گی خدا پیس